ملکی سیاست میں آڈیو لکس کے بعد ایک بار پھر ویڈیو لکس کی گون سنائی دینے لگی اب کس کی کون سی اور کیسی ویڈیو سامنے آئے گی عمران خان نے جلسے میں راز سے پردہ اٹھا دیا منکانہ صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے انکشاف کیا کہ سارے چور جمع ہو کر کسی نہ کسی طرح مجھے اور میری پارٹی کو عوام کی نظروں میں گندہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ یہ سب لوگ گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندہ کریں اور وہ کیا کر رہے ہیں گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں گندی گندی ویڈیو وہ ڈیپ فیٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ گھر میں بیٹھ کے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندی ویڈیوز اور پھر ٹیپس نگا رہے ہیں آڈیو ٹیپس عمران خوال نے سوالی انداز اپناتے ہوئے پوچھا کہ وزیر آزم آفیس اور اس کے گھر کی سکیور لائن کس نے ٹیپ کی اور لیگ کیسے ہوئی اگر آپ وزیر آزم کی کال سرولینس کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن ان کو لیگ کرنا جنب ہے انہوں نے تحقیقات کے لیے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا میں عدالت میں جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پرائم منسٹر آفیس اور اس کے گھر کی جو سکیور لائن تھی کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیگ کیسے ہوئی کس نے کی چلیں اگر آپ سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی کالز کی کریں لیکن ان کو لیگ کرنا یہ جرم ہے عمران خان نے شکوا کیا کہ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں مقدمے درج کیے جا رہے ہیں جو بھی کریں پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا